ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ بھی کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ مدارس والے مساجد والے اور مختلف تنظیموں والے یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ حصہ داری کا کہ لوگ وہاں جا کر باقاعدہ حصہ ڈالتے ہیں کہ میری طرف سے ایک حصہ اور کچھ لوگ آتے ہیں کہ میری طرف سے پانچ حصے میری طرف سے ساندھ حصے اس طرح باقاعدہ اپنا حصہ لکھواتے ہیں اور رقم جمع کرواتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ساندھ لوگوں کا باقاعدہ نام ہوتا ہے اور اس کے نام سے باقاعدہ ایک گائیں کھڑیتے ہیں اور اسی گائیں کے اندر ان ساندھ لوگوں کا حصہ ہوتا ہے تو یہاں شرعی مسئلہ آپ کے سامنے بتاتا چلو کہ گائیں بیل بھینس اور اس کا مذکر اسی طرح اون اور اونٹنی ان میں سانت حصے ہوتے ہیں کتنے سانت حصے اب اسی طرح بکرا بکری اور انہی کی جن سے کوئی جانور دھنبا اسی طرح جو شریعت متحرہ میں جائز ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جانوروں کے باپ میں تو ان چھوٹے جانوروں میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے وہ نہیں پورا ایک بندے کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں جو یہ حصہ داری ہوتی ہے تو اس کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گائیں خریدنی جاتی ہے جس میں سانت لوگوں کے حصے شامل ہوتے ہیں اب اس میں یہ شریعت کی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص گائیں خریدتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے اس کا بھی حصہ اس کے اندر ملا ہے تو اگر ساتھ لوگ مل کر کوئی گائیں خریدتے ہیں تو اس میں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو ہر ایک میں ایک ایک حصہ آنا لازم ہے اگر کوئی آٹھ لوگ خریدتے ہیں تو اس میں پھر آٹھ لوگوں نے خریدی تو اس میں ساتھ حصے تو پورے نہیں آسکتے مطلب آٹھوہ شخص بھی شریعت ہو گیا تو یہ آٹھ حصے اگر کیے گئے جانور کے تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی اور ساتھ لوگوں نے خریدے اور ساتھ لوگوں نے باقید اپنے حصے پورے پورے لے لیے جو ساتھ حصے پورے ہو گئے تو ان کی قربانی بلکل ہو جائے گی بلکل یہ عمل جائز ہے کیونکہ شریعت کی طرف سے یہ جو حکوم آیا ہے قربانی کے حوالے سے تو ساتھ ہوا حصہ اس میں واجب ہے اگر کوئی پوری گائیں قربان کرنا چاہتا ہے تو بہت بڑا ثواب ہے اگر پوری گائیں قربانی نہیں کر سکتا یعنی پورا گائیں کھریدنے کی طاقت یعنی استعتاد نہیں رکھتا سائی بے نساب ہے مگر یہ پورے جانور کھریدنے کی استعتاد نہیں رکھتا تو شریعت متحران ہے اس پر یہ واجب کیا ہے کہ اگر بکرا یا بکری کھریدتا ہے تو اس کی پوری قربانی کی جائے گی اور اگر کوئی بڑا جانور کھریدتا ہے تو اس کا جو ساتھوہ حصہ ہے وہ تم پر واجب ہے تو اگر بندہ کوئی حصہ داری ڈلواتا ہے یا مل کر جانور کھریدتے ہیں تو اس کے لیے جو ساتھوہ حصہ ہے وہ پورا مکمل اسے ملنا چاہیے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی یعنی اس پر جو واجب کا جو حکم ہے وہ اس کا ادا ہو جائے گا اور اگر آڑ یا نو یا دس لوگ کھریدتے ہیں اور پھر یہ ساتھ حصے پورے مکمل نہیں ہوتے زیادہ حصے بن رہے ہیں تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور وہ جانور جو آپ نے قربان کیا وہ تو حلال ہو جائے گا مگر ہمارے استعمال میں نہیں آئے گا ہم پر واجب ہوگا کہ وہ گوشت جو ہے وہ ہم صدقہ کریں پھر دوسری باقی کا قربانی اس پر واجب ہوگی تو یہ ہے شریعت کی طرف سے حکوم تو آپ اے باب سے گزارش ہے کہ اگر کہیں آپ حصہ ڈالتے ہیں تو جہاں بھی حصہ ڈالتے ہیں وہاں ضرور دیکھ لیں کہ صحیع العقیدہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں بعض لوگ بد مذہبوں میں جا کر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ شخص جس نے قربانی کی آپ کی طرف سے کیونکہ ہم کسی ادارے میں جا کر حصہ ڈالواتے ہیں تو شریعت طور پر وہ ہمارا وکیل ہو جاتا ہے وہ جو ادارے والے وہ بھی ہمارے وکیل ہو جاتے ہیں وہ ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں اور پھر ہمیں جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیتے ہیں تو اب جسے ہم وکیل بناتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ مسلمان نہ ہوا اور وہ مسلمان نہ ہوا اور اس نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے چھوڑی پھیر دی تو وہ جانور کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا وہ مردار ہو جائے گا اور ہماری طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی تو دیکھیں اگر صحیح لکیدہ ہے تو وہاں پر جا کر آپ باقاعدہ قربانی میں اپنا نام ڈلوائیں اور وہاں سے باقاعدہ حصہ داری کا سلسلہ کروائیں شرقہ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ اگر کسی چار یا پانچ لوگوں نے مل کر جانور خریدا تو اس میں یہ لازم ہے کہ ساتھوہ حصہ ہر ایک کے حق میں آئے اب پانچ لوگوں نے جانور خریدا تو ساتھوہ حصہ ہر ایک کے پاس آ جائے یعنی کہ پانچ حصے تقسیم ہو گئے اب رہے دو حصے گائیں کی ہے تو دو حصے رہ گئے اب دو حصوں میں سے اب اس کو پانچوں میں ڈیوائٹ کر دیا گیا تو اب اس پانچوں میں ڈیوائٹ کر کے ہر تھوڑا تھوڑا حصہ ہم پانچوں میں تقسیم کریں گے تو یہ بھی بالکل جائز ہے وہی بات کہ ساتھوہ حصہ ہر ایک کے پاس آنا چاہیے اب بعد آتی ہے جب جانور کو قربان کر دیا اب گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے تو یہاں گوشت کا جو تقسیم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ حق کے شرعہ ہے حق کے اب نہیں حق کے شرعہ مطلب کہ شریعت نے حقوب دیا ہے کہ سب کا برابری طور پر وزن کیا جائے گوشت سب کے حق میں برابر برابر تقسیم ہو اب یہ نہیں کہ میرے پاس کم آیا تو میں نے معاف کر دیا معافہ معافی ہو گئی نہیں یہاں معافہ معافی والا معاملہ نہیں ہے شریعت نے حکم دیا ہے تو اب اس کا بہترین طریقہ آسان طریقہ یہی ہے کہ وزن پر تول لیا جائے وزن کی جو مشین نے اس میں تول لیا جائے اب اس میں تول کر سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ لاعلمی کے طور پر یہ اندازے سے تقسیم کیا جاتا تھا تو اس میں کمی بہت واقع ہوتی تھی اور وہ جہالت ہو جاتی تھی کہ لوگ معافہ معافی کر کے معاملہ کلیر کرتے تھے مگر یہ معاملہ کلیر نہیں ہے شریعت متاہارہ اس پر پکڑ کرتی ہے اب خوف ہے کہ اب ہم نے مشین میں تولا اب اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے بہت یعنی اس میں بھی ہر جاتا ہے کہ بہت یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں تو اس سے بھی یعنی کہ پکڑ سے محفوظ رہنے کا بھی طریقہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر پانچ لوگ مل کر یا چھے لوگ یا سات لوگ مل کر اگر قربانی کرتے ہیں کسی ایک جانور کی یعنی گائیں یا بیل یا بھینس کی تو اب وہ یہ کریں کہ آپس میں یہ مل کر یہ مشورہ کر لیں کہ اس میں سے کسی ایک کو ان تمام گوشت کا مالک کر دے تمام گوشت کا مالک کر دے اب وہ سارا گوشت ایک شخص کے ملک ہو گئے اب وہ اس کا مالک ہو گیا اب وہ اگر تقسیم کرتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اب شریعت متحرہ اس کی پکڑ نہیں کرے گی کیونکہ وہ ایک شخص اس تمام گوشت کا مالک ہو گیا ہے اب وہ اپنی مرضی سے اگر کسی کو کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے تو شریعت اس کی پکڑ نہیں کرے گی وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا ہم بھی گناہگار نہیں ہوں گے مگر اخلاقاً یہ ہے کہ جس طرح وزن کیا جاتا ہے سب کا برابر برابر جو حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے یہ شریعت متحرہ اس کو حسن سمجھتی ہے اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ بھی بتاتا چلو کہ بکرے یا بکری دھنبا یا دھنبی اسی کے جنس جو شریعت متحرہ نے باقاعدہ جانور قربان کرنے کا قوم دیا تو یہ بکرہ بکری کے اندر ایک حصہ ہے ایک ہی شخص اس کو قربان کر سکتا ہے اگر دو تین لوگوں نے مل کر اسے بکرے کو قربان کیا تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی